اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہم ایک نئی سیریز بنا رہے ہیں یہ پوری سیریز میں آپ سیکھ سکیں گے کہ آپ گھر بیٹھ کے کام کیسے کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے کام کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو ان میں سکھاؤں گا میں کوئی حتمی چڑھ نہیں ہوں جتنا میرے پاس علم ہے میں مشہر کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی جو questions آئیں گے اس سے اس کا version 2 بھی بنائیں گے اور یہ کتاب کی اور ویڈیو کی صورتیں آپ کو available ہوں تو ہم evaluate کریں گے کہ سب سے پہلے اس کے اندر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے دنیا میں سب سے جو important چیز آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو mindset چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں میں successful ہوں گا ہاں میں کوشش کروں گا ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں اگر آپ کو اپنے پر یقین نہیں ہوگا تو آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے اور بہت ایک پرانی کہاوت ہے کہ if you think you can you are right and if you think you cannot you are also right اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تو بھی آپ ٹھیک ہیں کیونکہ آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو واقعی آپ کام یہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو کونسی دنیا کی طاقت آپ کو روک سکے گی کیونکہ لاکھوں لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں صرف سیکھنے کا کام ہے اور ہر کام کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے کے بعد پریکٹس کرنے پڑتی ہے پریکٹس کرنے کے بعد اس میں عظیم بننا پڑتا ہے جو آپ اس میں عظیم بن جاتے ہیں تو اس کے اندر اس کے بعد آپ کے پاس کام آنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح سے پہلے کوئی بچہ ہوتا ہے وہ کرال کرتا ہے پھر اس کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ چلنا بند کر دیں کیونکہ آپ گر رہے ہیں بلکہ وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ بھاگنا شروع کرتا ہے پھر بھاگنا شروع کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اتھلیٹ بن جاتا ہے اور وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اور وہ کوئی بھی جیت سکتا ہے لیکن اس بچہ پیدا ہونے سے لے کے اور اس اتھلیٹ بننے تک ایک لمبا سفر ہوتا ہے اور اس لمبے سفر کے اندر جب تک آپ پریکٹس 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 نہیں کریں گے آپ اس میں سکسیسفل نہیں ہو سکتے بلکل اسی بچے کی طرح کہ وہ اگر روز کی ایکسرسائز نہیں کرے گا باڈی بیلڈنگ نہیں کرے گا صحیح غزہ استعمال نہیں کرے گا تو وہ اس میں سکسیسفل نہیں ہوگا آن لائن بزنس بھی آن لائن کام بھی بلکل اسی طریقے سے ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکتے ہو لیکن اس میں محنت آپ کو درکار ہوگی اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے چھٹکی بجائی اور وہ کام ہونا شروع ہوگیا ایسی کوئی آسان طریقہ نہیں ہے آن لائن بزنس کرنے کے اندر تو سب سے پہلے جس میں نے بتایا کہ پہلے تو آپ کو مائن سیٹ ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں اب اس مائن سیٹ کو کیسے ٹھیک کریں مائن سیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ماحول ہونا چاہیے ایسی لوگوں کا ماحول جن کو بھی بلیو ہوں ہمارے درمیان میں کہ یہ کام ہم کام کر سکتے ہیں تو فیس بک کے اوپر دو عدد فیس بک کے گروپ موجود ہیں پاکستانی فریلانسرز کے اس کے علاوہ شہر کراچی کے اندر ہم نے بہت سارے گروپ بنائے میں ڈیفرنٹ لاکھوں کے اندر جاکے لوگ فریلانسرز ایک دوسرے سے فیزیکلی بھی مل سکیں تو فیس بک کے اوپر جو گروپس ہیں ان کا نام ہے فریلانسرز پاکستان اور فریلانسرز پاکستان کے نام سے ہی دوسرا گروپ ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور آپ ان گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں جب آپ ان گروپس کو جوائن کر لیں گے تو آپ کو سینکڑو آپ ہی کے جیسے خواہش مند لوگ جو کہ فریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں ان کا نیٹ ورک میں جائے گا وہاں پہ جا کے تھوڑے دن تک آپ پوسٹ کچھ نہ کریں صرف دیکھیں کہ وہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں کس طرح سے لکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں اور اس میں اندر جو آپ پھر جائیں اور میمبرز کی لسٹ میں جائیں اور اس میمبرز کی لسٹ میں جا کے آپ کوشش کریں کہ جو حس موک شکل والد سے آپ کو لوگ لگ رہے ہو ان کو اپنے باز بطور ہے فیس بک فرینڈ ایڈ کر لیں اور ان کو فیس بک فرینڈ ایڈ کرنے کے بعد ان سے آپ سلام کر سکتے ہیں ان میں سے چوس کریں کہ آپ کو اپنا منٹر کس کو بنا لیں آپ اس پر سے کسی کو منٹر بنا لیں جب آپ کے منٹر بن جائیں گے تو آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ یہاں سے آپ اس طرح سے یہ کریں اس طرح سے یہ کریں اس طرح سے یہ کریں اس کے علاوہ بھی جیسے جیسے ہم ہاں بھی چلیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو اور ڈیفرنٹ مثال کی طور پر اے سکلز کی بیسیس کی اوپر آپ کو ڈیفرنٹ گروپس ملیں گے اور ان گروپس کو بھی آپ جوائن کر لیں کیونکہ میرے نزدیک کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا نیٹ ورک ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اور اس نیٹ ورک وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک جال ہو آپ گر رہے ہوں گے تو جال پہ گریں گے نہ کہ زمین پہ گریں گے زمین پہ گریں گے تو چوٹ لگے گی زیادہ تکلیف ہوگی جال پہ گریں گے تو کم تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ کا پروٹیکشن ہو جائے گا کہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو گرنے سے بچا لیں گے یہ فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا نیٹ ورک کرنے اس کے بعد آن لائن کام کے اندر جو سب سے بڑی امپورٹن سکل آپ کو چاہیے وہ ہے انگریزی اگر انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ دقت ہوگی اب انگریزی زبان کیسے سیکھیں تو انگریزی زبان سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں میں نے جو انگریزی زبان سب سے زیادہ سیکھی جب میں کام کر رہا ہوتا تھا جب میں چھوٹی عمر کا تھا کام کر رہا ہوتا تھا اپنے چیزوں کی اوپر تو میں بیکگراؤنٹ میں سین نن لگا کے چھوڑ دیتا تھا تو دو گھنٹے روز میں سینن سنتا تھا تو اس سے میری انگریزی کا ایکسنٹ بالکل امریکانوں کی طرح ہو گیا اور اب امریکہ میں میں جب کسی سے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے امریکی کیسے سیکھی تو میں کہہ تمہیں میں نے تو سی ایند سے سیکھی اور بہت ہستے ہیں بہت خوش بھی ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں کوئی یہی بات سمجھاتا ہوں تو سننے سے آتی ہے زبان جو بچپن سے بچہ ہوتا ہے وہ سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے تو وہ ایک دن بولنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہو گیا سننا دوسرا آپ کو بہت سارے آن لائن ویب سائٹس مل جائیں گی جس کے اندر یوٹیوب کے اندر بھی آپ کو بہت سارے کورسز مل جائیں گے جہاں پہ جا کر آپ انگریز سیکھ سکتے ہیں تیسی ایک ویب سائٹ ہے englishclub.com اور بھی اس پیج پہ آپ کو بہت سارے ویب سائٹس مل جائیں گی جہاں پہ آپ جا کر انگریز سیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی آن لائن لیکن اس میں بھی اگر آپ نیٹورک اپنا اچھا کر لیں کہ ایسے انگریز دوست بنائیں اور جن سے آپ انگریزی میں بات کر سکیں چیٹ کر سکیں پھر سکائپ پہ کال کر سکیں ویڈیو کال کر سکیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان سے انگریزی سیکھنے میں کیونکہ پریکٹس میکس پرفیٹ زبان سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کی پریکٹس کریں اگر آپ زبان کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ زبان اچھی طرح نہیں سیکھ سکیں گے مجھے اتفاق ہوا رشن زبان پڑھنے کا اور رشن زبان میں نے پڑھی لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر میں نے جا کے رشیا میں ایک مہینہ دو مہینہ گزارے تو میں نے بہت ساری رشن زبان پرکٹس کر لی کیونکہ میں ہمارے پر رہا اور وہ انگریزی بولتے ہی نہیں تھے تو اس زمانے میں خاص طور پر جب میں گیا تھا تو میری رشن زبان بہت اچھی ہو گئی بلکل اسی طرح میں تھائی لینڈ میں چائنہ میں جا کے زب زبانیں سنی تو زبان پک اپ کر لی اور یہی طریقہ ہے میری نزدیک سب سے آسان زبان کو سیکھنے کا کہ اپنے ماحول میں انگریزی کر لیں تو اب ایک تو آپ نے ٹی وی یا اوڈیو بکس استعمال کرنا شروع کر دیں انگریزی کی سننا شروع کر دیں گاڑی میں جا رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں اپنے موبائل فون میں اوڈیو بک دال لیں اور اس کو سنتے میں چلے جائیں کان میں لگا لیں ایک گھنٹہ جانے کا ایک گھنٹہ آنے کا آپ کا جو ٹائم تھا کچھ سیکھ بھی لیں گے اوڈیو بک کے ذریعے اور زبان بھی آ جائیں گے اگر آپ کو انگریزی نہیں بھی آتی نا تو بھی آپ سن لیں کیونکہ آپ کو بولنا تو آ جائے گا نا آپ کو اس کے آواز سمجھ میں آنا شروع جائیں گے کیس طرح سے یہ لفظ کتایاں بہت سارے لفظ تو انگریزی کے اوڈیو میں بھی آگئے اسکول و بہت سارے ایسے لافظ ہیں جو کہctions ہم اب اوڈیو کی بولچال اب بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ جب سنتے رہنگے سنتے رہنگے سنتے رہنگے دماغ کو سمجھ میں آرہا ہے آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آرہا اس کی امیج نہیں بن رہی لیکن جو نا آپ کے دماغ میں جگہ بنانا شروع کر دی گئی سننے سے آپ کو بولنے میں بھی آسان ہی ہوگی انشاءاللہ ایک اور جو ٹول بہت اچھا ہے وہ گوگل ناؤ کا ہے اور گوگل پہ جا کے آپ اگر آپ کروم براؤزر میں اگر آپ گوگل چلائیں یا اپنے موبائل میں گوگل ناؤ دال لیں تو آپ کو وہاں مائک بناوا نظر آئے گا آپ اس مائک کے ضباع کے پریکٹس کر سکتے ہیں آپ جو بولیں گے وہ مائک ٹائپ کر دے گا تو جب آپ کے بولنے سے مائک ٹائپ کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر کمپیوٹر کا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انگریزی ٹھیک ہے اگر آپ کی انگریزی ٹھیک ہے تو آپ پاس ہوگا انگریزی آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ اس کے اندر پاس ہوگا اگر آپ کسی میجر شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر پی اے سی سی جوائن کر سکتے ہیں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر برٹش کانسل کا کوئی کلاس جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرائیوٹ ادارے ہیں ڈامینوز ہے یوریکا ہے جن کو جوائن کر سکتے ہیں انگریزی سیکھنے کے لئے تو اس سے آپ کی انگریزی بہتر ہو جائے گی اور انگریزی کے بغیر آپ فری لینسنگ نہیں کر سکیں گے کوئی بھی کام آن لائن نہیں کر سکیں گے جب آپ کے کسٹمر کو یا باس کو آپ کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ کو نہ وہ کام دے سکے گا نہ اسے کام بیک لے دوسری جو سب سے بڑی آپ کو چیز آنی چاہیے وہ انٹرنیشنل کلچر سمجھنا ضروری ہے اگر آپ ملک سے باہر کام کر رہے ہیں ملک سے باہر اپنی سرویسز آفر کر رہے ہیں تو اگر آپ کو جس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے کلچر کو آپ نہیں سمجھتے تو آپ کس طریقے سے آگے پچھ کریں گے اب اس کو کیسے حاصل کریں اس کو حاصل کرنے کا جو مجھے آسان طریقہ معالم ہے وہ یہ کہ آپ فیس بک پہ جائیں اور میری فرینڈیس کھولیں اور اس میں سے پانچ سو سے آٹھ سو غیر ملکیوں کو اپنے پاس آٹ کر لیں اگر آپ جب ان کو آٹ کریں گے تو آپ کے انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی آپ کو ان سے بات کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا آپ کی کمیونکیشن سکلز بھی اچھی ہو جائیں گی آپ کے اندر پیشنس بھی آ جائے گا آپ کے اندر کلچرل نالج بھی آ جائے گی کہ ان ملکوں میں کس طرح سے کام ہوتا ہے دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹرابل شوز دیکھ لیں ٹرابل کے ڈیفرنٹ شوز ہیں لونلی پلانٹ ڈاٹ کم پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لونلی پلانٹ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جس بھی شہر میں آپ ٹرابل کرنا چاہیں وہاں کے کوئی نہ کوئی ٹرابل ویڈیوز بنی ہوں گی وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا سے لے گا کہ یہاں پہ کس طرح سے لوگ رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں تو وہ آپ کو اس شہر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جنرل ناللیج آ جائے گی یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو میں استعمال کرتا ہوں بہت زیادہ کلچرل ناللیج حاصل کرنے اور اس کے بعد سب سے امپورٹن چیز وہ ہے آپ کی سکلز آپ کیا چیزیں جو آپ بیچتے جا رہے ہیں آپ کے پاس وہ کیا صلاحیتیں جو آپ بیچتے جا رہے ہیں آپ کو اکاؤنٹنگ آتی ہے آپ کو لکھنا آتا ہے آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے آپ کو اینیمیشن آتی ہے آپ کو ایڈیٹنگ آتی ہے کیا ایسا سکل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر پر ویٹ کے کر سکتے ہیں جو آپ بیچنا چاہتے ہیں اور اس سکل کو جب آپ ایڈنٹیفائی کر لیں تو آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ بھئی آپ اس کس میں زیادہ اچھے ہیں اور پھر آپ اس سکل کو پالش کریں اور ہم آگے بتائیں گے کہ اس کو اور کس طرح سے آپ بیچنے کے لیے جائیں گے لیکن وہ سکل آئیڈنٹیفائی کر لیں کہ اب آپ کے باس کیا سکل ہے جو آپ بیچنا چاہتے ہیں types of works کون سے کام ہیں جو کہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں یا کونسی سکلز ہیں جو آپ بیچ سکتے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں ان کاموں میں جو ایک بہت انٹریسٹنگ کام ہیں وہ ہے ورچول اسسٹنٹ کا کام ورچول اسسٹنٹ کا کام ایک ایسا کام ہے جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے جس کو انگریزی آتی ہو کمپیوٹر چلانا آتا ہو اور وہ اچھا سیکھنے والا آدمی ہو جو اسسٹنٹ کا کام ہے اگر آپ کسی کو کسی بھی کام میں اسسٹ کر سکتے ہیں تو آپ ورچول اسسٹنٹ نہیں بن سکتے ہیں ورچول اسسٹنٹ اور فیزیکل اسسٹنٹ میں فرق یہ ہے کہ فیزیکل اسسٹنٹ کا باس آپ کی شکل کے سامنے ہوتا ہے اور ورچول اسسٹنٹ میں باس آپ کی شکل کے سامنے نہیں ہوتا ورچولی کہیں اور ہوتا ہے امریکہ میں ہو سکتا ہے انگلینڈ میں ہو سکتا ہے آسٹریلیا میں ہو سکتا ہے اور ان ممالک کے اندر آپ ان کو اسسٹ کرتے ہیں اور ان سے آپ اس اسسٹنٹ کی سالری حصول کرتے ہیں کچھ لوگ آورلی بیسس پہ اسسٹنٹ ہائر کرتے ہیں کچھ لوگ ویکلی بیسس پہ ہائر کرتے ہیں کچھ لوگ اسائنمنٹ بیسس پہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ متلی بیسس پہ کرتے ہیں میرا درجہ بار یہ رہا ہے پرسنلی جو میں ہائر کرتا ہوں متلی بیسس پہ کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ کام کریں وہ لانگ ٹرم کام کریں اور جو میرے فیزیکل اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ورچول ہی میں ان سے کام کراتا ہوں کیونکہ میں ملنے پہ زیادہ بلیف نہیں کرتا کام کو ڈیلیگیشن کرنے پہ زیادہ بلیف کرتا ہوں تو ورچول اسسٹنٹ کا کام ایک بہت اچھا کام ہے چونکہ کوئی بھی لڑکی لڑکا آرام سے کر سکتا ہے بنسبت ہے کہ اس کے اندر جو سکل سیٹ میں نے پہلے ڈیفائن کی تھی کہ انگلیزی کی سکل اور سوشل کلچرل سکل اچھی ہو تو آپ پھر کوئی بھی چیز اور آپ سیکھ سکتے ہو چلی چلی کوئی بھی چیز تو آپ ورچول اسسٹنٹ اچھے بن سکتے اکاؤنٹ جس طرح سے آپ فیزیکل اکاؤنٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے ورچول اکاؤنٹ ہی ہو سکتے ہیں تو آپ کسی کے لیے بک کیپنگ کر سکتے ہیں جس طرح آپ پاکستان میں اگر ہیں اور پاکستان میں آپ ڈیفرنٹ کمپنیز کے اکاؤنٹ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کمپنیز ڈیفرنٹ کمپنیز کے اکاؤنٹ دیکھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ ڈیفرنٹ کمپنیز کے اکاؤنٹ انٹرنیشلی دیکھ سکتے ہیں فرق کیا ہوگا یہاں پہ آپ کسی سے دس ہزار روی مہینہ لے رہے ہوں گے کہ وہاں پہ آپ کسی سے پچاس ہزار روپے نہ لے رہوں گے یہ سب سے بڑا فرق ہوگا تو اگر آپ پچاس ہزار روپے کسی سے لیں گے تو آپ کو اس کے لئے کام بھی اچھا کرنا ہوگا تو اس کے لئے اگین اپنے آپ کو مانجیں مچور کریں اور جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں تو انٹرنیشنل کام بھی تلاش کریں اور جس طرح سے ہر کام ہوتا ہے شروع میں شاگردی کرتے ہیں پھر اس کے نئے جیسے انٹرنشپ کہتے ہیں انٹرنشپ کرتے ہیں پھر جوب کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس میں گروہ کرتے ہیں تو شروع میں آپ پانچ سے پچاس ہزار نام آنگے ہنڈے ڈالرز ہی مانگے لیکن اس کو اچھا سے اچھا کام کر کے دیں جاکہ آپ کو آرام سے وہ زیادہ پیسے دینے میں بھی خوشی محسوس کریں اکاؤنٹنٹ کا کام کیونکہ زیادہ زیادہ اب کمپیوٹرز کی اوپر ہوتا ہے تو آپ کو وہ بیسک سوفٹر آنے چاہیے اور اس طرح کی جتنے آن لائن اکاؤنٹنگ کے سوفٹر ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے اور تمام چیزوں کے اندر جتنے بھی ہم ڈیفائن کریں گے لرننگ اور ان لرنگ بہت امپورٹن ہے جو کچھ آپ کو آتا ہے ہو سکتا آپ کو سب بھولنا پڑے ان لرن کرنا پڑے اور دوبارہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا پڑے کیکہ ہر پردنبال کوئی نیا سوفٹر آجاتا ہے کوئی نئی تکنالوجی آجاتی ہے جس کو آپ کو سکتا ہے کہ ڈیولپ کرنا پڑے اس کے بعد آپ پروگرامنگ کی جاب کر سکتے ہیں پروگرامنگ کی جاب آپ آورلی پہ کر سکتے ہیں ویکلی پہ کر سکتے ہیں منتلی پہ کر سکتے ہیں پراجیک بیسلس پہ کر سکتے ہیں پروگرامنگ کی جاب کرنے کے لیے پروگرامنگ آنا ضروری ہے کوڈنگ آنا ضروری ہے تو اگین جو ہمارا پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا سکل سیٹ کیا ہے آپ کو کوڈ کون ساتھ ہے پی ایچ پی آتا ہے سی پلاس پلاس آتا ہے جاوہ آتا ہے یا اور کوئی زبان آتی ہے تو اس کوڈ کے اندر جس کے اندر آپ اچھے ہوں وہ سیلیک کرنے کی بھی مجھے یہ کوڈ آتا ہے اور اس میں میں کوڈ لے سکتا ہوں اس کی ٹیسٹ ہیں آن لائن ایویلیبل ان ٹیسٹوں کو دے جا کے آپ کو سکل لیویل اپنا پتا چلے اور آپ اس سکل کو بیچ سکیں تو پروگرامنگ اگین ایک آسان ہے جو لوگ انٹیورٹز ہوتے ہیں ان کے لیے پروگرامنگ بہت اچھی ہے اس کے لیے انگریزی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے زیادہ بات نہیں کرنی ہے لیکن اگر آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ پروڈجک میں بنانا کیا ہے تو آپ بانگا گبوتر تھا اور آگے خرگوشہ بنا کے دے دیں گے تو بڑا پروڈا ہو جائے گی تو پروگرامنگ کے لیے بھی اتنی انگریزی ضرور آنی چاہیے کہ آپ کو آگے والے کی بات سمجھ میں آ جائے لیکن ایس سچ پروگرامنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انگریزی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بیسک کوڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی زبان اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی آپ کی ماتس اور آپ کی لوجک اس کے اندر سٹرونگ ہونی چاہیے اور اگر آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا جو بھی کام سیلیکٹ کریں اس کے اندر آپ کا پیشن انوالڈ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا پیشن انوالڈ نہیں ہے اگر آپ کو اس میں مزہ نہیں آتا کرنے میں تو آپ بے دلی سے کریں گے اور اس میں مزہ نہیں آئے گا اور مزہ نہیں آئے گا تو آگے والا آپ کو اپریشیٹتا نہیں کرے گا اور اچھے پیسے بھی نہیں ملیں سوشل میڈیا مینجر آج کل سوشل میڈیا بہت عام ہو گیا ہے تو لوگوں کو ٹویٹر مینجر فیس بک مینجر آم چاہیے ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے فیس بک کو ٹویٹر کو مینج کر سکے تو یہ اگر آپ کو فیس بک پسند ہے یا ٹویٹر پسند ہے تو آپ آن لائن بہت سارے کورسز ہیں یہاں ٹریننگ ڈاٹ کام پہ بھی کورسز ہیں جس پہ آپ جا کے سوشل میڈیا کی کورسز کر سکتے ہیں اور ان کو کرنے کے بعد آپ کسی کے لیے سوشل میڈیا مینجر کی جاب بھی آن لائن نیچٹ ہمارے پاس ہے بلاغنگ بلاغنگ جانے کے جس طرح اخبار نویسی ہوتی تھی یا اخبار لکھنا ہوتا تھا اسی طرح بلاغنگ ہے جو کہ کچھ سال پہلے شروع ہوئی آپ کو اگر لکھنے میں کسی سبجک کا شوق ہے تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو آپ ایک بلاغ بنا سکتے ہیں یہ بلاغ جو ہے یہ آپ کی پرائیویٹ ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے بلاغر ڈاٹ کام پہ بھی ہو سکتی ہے ویڈ پریس بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جا کے آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں اور اس کو لکھنے کے بعد آپ ڈیفرنٹ ایڈز لگا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایڈز لگانے کے بعد آپ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں ڈیویڈ وولف ڈاٹ کام ریسنٹلی میں نے دیکھی جو کہ ایک بہت پرسنل بلاغ ہے اور وہ بھی کل اخبار کے برابر ہے اور حالانکہ ڈیویڈ وولف کی سائٹ ہے لیکن وہ ایک بہتا ہے اور اس نے اس کو پرپرلی ارگنیز کیا ہے کانٹن رائٹرز رکھے ہیں اچھا کانٹن لوگوں کو دیتا ہے تو اس کے پاس میرے ملینز فالورز ہیں فیس بک پہ بلاغ لکھنے کے بعد اس کو وہ ہاں پہ شیئر کرتا ہے اور اس سے آمدنی حاصل ہاتی ہے اس کے علاوہ آپ کا کانٹنٹ وہ سٹرونگ ہونا چاہیے کیونکہ اگین اس پہ پیشن انوال اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کی جو لکھائی اس میں مزہ نہیں ہوگا تو جس طرح آپ کھانے کے لئے مزے کے لئے جاتے ہیں اسی طرح پڑھنے کے لئے مزے کے لئے جاتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں جس میں ایک ڈراب شپنگ ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایڈوانس ہیں زیادہ کام جو آن لائن کام کرنے کے کام ہیں تو اس لئے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ انیشلی آپ ہی کام کریں لیکن صرف جس فر انفرمیشن آپ اس کو سن لیں اور اس کے علاوہ اگر انکیو بر مزید آپ ماجمعات حاضر کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی گوگل کر سکتے ہیں ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں آن لائن سٹور کھول سکتے ہیں ای بک پبلشنگ کر سکتے ہیں ڈیجلل پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں ڈیجلل پروڈکٹس میں جیسے ہمیری جو پروڈکٹس ہیں 've what to do didx.net جا کے دے سکتے ہیں HotelManagementSystem.com دیکھ سکتے ہیں HospitalManagementSystem.net sẽ جانetsasکتے ہیں یہ اچھے دژیل للالاushya کوئی بھی آپ سربس بناتے ہیں اگر دےнесے فار ما گegoئی ہے فسی Linked بکی ہے جو پبلشنگ prevented کسی بھی سبجک کی اوپر آپ کتاب ہے donc آپ کے پاس کسی بھی چیز کا ملکے مسیال کے طور پر آپ کہیں میرے پاس کسی چیزی کا اس پیشلیٹی نہیں ہے آپ گجرانوالا کے ریزیڈنٹ ہیں آپ گجرانوالا آپ کی سپیشلیٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ کہاں اچھا ریسٹرانٹ ہے کہاں اچھا پارک ہے کہاں اچھی چیز ہے تو آپ ایک کتاب لکھ دیں اس کے اوپر گجرانوالا کے اوپر ڈیٹا جمع کریں انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ڈیفرنٹ جگہوں سے بیٹھ کے پانچ سات کتابیں پڑھیں اپنے الفاظ میں کتاب لکھ دیں گجرانوالا پر کتاب ہوگی اب جب آپ کتاب لکھیں گے تو وہ دو ہزار پندرہ میں لکھیں گے دو ہزار سترہ میں لکھیں گے جب بھی لکھیں گے تو وہ اس وقت کا ایڈیشن ہوگا پرانی کتابیں اپسلیٹ ہوگئی آپ کی کتاب اوپر آ جائے گی وہ کتاب آپ پانچ ڈالر میں امیزون ڈاٹ کام پہ بیچ سکتے ہیں امیزون ڈاٹ کام پہ کیسے بیچیں گے اس کو بیچنے کے لیے آپ کریئیٹسپیس ڈاٹ کام پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کر اپنی کتاب اپلوڈ کریں گے ٹائٹل لگائیں گے ٹائٹل لگانے کے بعد کتاب پبلش کر دیں گے کس کی کیمت رکھیں گے پانچ ڈالر تین ڈالر دس ڈالر اور وہ کتاب گلوبلی امیزون پہ آنا آ جائے گی اور آپ اس کو پھر امیزون کے ذریعے بیچ سکتے ہیں دنیا بر میں کہیں بھی ڈیجنل ورزن بھی بیچ سکتے ہیں اور فیزیکل ورزن بھی بیچ سکتے ہیں یہ ساری زمداری امیزون کی ہوگی کتاب کو بیچنا آن لائن سٹور دراس.pk فر ایکزامپل سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنا سمان کچھ بے سکتے ہیں آپ اگر فرض کریں اپنے گھر میں کچھ چیز بناتے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو آپ نے آپ کی امی کڑھائی جانتی ہیں یا کپڑے سی سکتے ہیں یا کوئی بھی کام ہے جو کہ آپ فیزیکل کام کرتے ہیں اس کا آپ آن لائن سٹور کل سکتے ہیں بہت سارے لوگ فیزبک کا پیج بنا کی بھی سٹور بنا دیتے ہیں اور اب تھوڑے دن میں فیزبک خود بھی آپ کو اپشن دے دے گا کہ آپ سمان بیچ سکتے ہوں گے اس کی اوپر کے لاوہ آپ فرمل سٹور بھی بنا سکتے ہیں یہ انڈپ چیزیں ہیں اس کو میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا یہ کتاب بیسک ایسنشل کی اوپر ہے اس لئے اس کو اگلے ایڈیشن میں پوشش کر کے اس کی اوپر کام کریں گے فریلانسنگ کی ڈیفرنٹ ویب سائٹس فریلانسنگ کرنے کے لئے بہت سارے پلاتفارم بنے ہوئے ہیں ان کی کچھ ویب سائٹس یہ ہیں e-lens.com جو کہ اپورک.com کے نام سے مشہد ہو گیا ہے fiverr.com rehan tasks.com rehanwork.com اور freelancer.com یہ بیسک سب سے زیادہ کامن ویب سائٹ ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں جو ریحان ٹاسک اور ریحان ورک ہے وہ نئے پلاتفارم سے تو اس پر تک کام نہیں ہے اپورک.com اور فائیور پر آپ کو بہت سارے پر بہت سارے پر بہت سارے پر اپورک.com ہے ایک ایسی سائٹ ہے جہاں پر آپ پروجیکس کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں سیم چیز فریلانسر.com بھی ایکزاکلی سیم چیز ہے اور ریحان ورک.com بھی ایکزاکلی سیم چیز ہے اس پہ جا کر آپ کانٹریکس کے اوپر لوگوں کو آسائنمنٹس لیتے ہیں کہ جی میں آپ کو یہ پروجیکس اس ڈالر میں کروں گا ہزار ڈالر میں کروں گا پانچ سو ڈالر میں کروں گا اور کر کے میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا اس اس ٹائم میں. اگر آپ نے ٹائم پر ڈیلیور کر دیا تو وہ پیمنٹ آپ کو آ جائے گی پلاتفارم اپنی سرویس چارج نکال دے گا اور پلاتفارم اس کے علاوہ جو آپ کو پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے آپ اس کو اپنے بینک میں منگا کر سکتے ہیں فائیور.com اور ریحانٹاس.com یہ دونوں ایک ہی طرح کی ویب سائٹیں ہیں اس کے اندر آپ کو فکس پرائس کی اوپر کام ملتا ہے یعنی 5 ڈالر آپ کو ملتے ہیں. پانچ ڈالر کے اندر آپ جتنا بھی چاہیں لوگوں کو کام کر کے دے سکتے ہیں اور پانچ ڈالر میں آپ جو بھی کام کر کے چاہیں دے سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ لوگوں ڈیزائن کر کے دینا چاہیں کوئی کاغذ لکھنا چاہیں کوئی اور چھوٹی چاہیں تو پانچ ڈالر میں آپ جو بھی کچھ کر کے دینا چاہتے ہیں وہ آپ فائیور پی کر سکتے ہیں یہ فائیور کا اور ریحان ٹاس کا فائدہ ہے ریحان ٹاسک کا اندر یہ دوسرا فائدہ ہے کہ وہ لوکل کمپنی ہے پاکستان کے اندر آپ کو اس کی لوکل پیمنٹ مل جائے گی آپ کے بیک اکاونٹ میں ڈائریک پیسے آیا جائیں گے لبکہ فائیور میں آپ کو پی پال کے ثور پیسے ریسیف کرنے موسیقی موسیقی موسیقی